محمد علی کل مر جائیں گے تم تو تمہاری نماز ہے جنازہ پڑھانے کے لئے ایک عالی مائیں گا تمہارے کو خبر میں دالنے کے لئے ایک عالی میں دین آئیں گا آج تم جو موک آیا بول رہے ہیں تمہارے پاس اختیار ہے خبر بول رہی آو خبر دنیا بول رہی جاؤ شرم آنی کیا ہے تمہارے کو اس حبیات دینے کے لئے وہ پولیس آرہ جو حرکت کر آتی تکلیف نہیں ہوئی لیکن آج تمہارے بیان کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے اپنا مازی مد بھولو محمد علی تم تم اپنا مازی بھول دے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہوم میریسٹر تا خیامت تک مہیں رہو گا چیپ میریسٹر میں تا خیامت تک رہو گا بڑے بڑے سومہ بھوپالیاں کو دیکھو نظام کی حکومت تھی آج کی انکوٹی سے جا کے دیکھو پردہ گٹھنے زمانے میں کوئی گاڑی کے حرن نہیں مار سکتا تھا آج کیا حالات ہے جو کتے پیشاکتے ہیں میں پردہ گٹھتے تمہاری حالات کیا ہوئیں گی نہیں مانگو پی بی نفسی ماراو کی لاسکو کتے نہیں کھائے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے نہیں مانگو تمہارے مو خبردار محمد علی اگر تم یہ بیان باتیز رو مولانا جعفر پیشا جے مانگو تم تمہارا سمجھ بائکات کیا جائیں گا نہیں بھائی یہ تو خانون یہ پولیس وہ دوبے کی شادی ہوئی تھوڑے دن پہلے محمد علی صاحب بور رہے ہیں آپ جا کے دیکھو چالیس عطمی تھے میں آئیم چیلنجی محمد علی میں چیلنج کر رہا ہوں کہ اس کا ویڈیو نکالو تم اگر محمد علی صاحب آپ ایک کے والے ایک کے آپ بیٹے ہیں تو میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں حمجل اللہ خانی چیلنجی وہ ویڈیو شادی کا بائر لاؤ چالیس سے اگر پارٹی سے پارٹی ون اتنی ہے تو آپ اپنی سیاسی زندگی سے آپ اپنی ہوم مینسٹری سے ریزائی سے ابھی جو ہے کچھ دیر پہلے محمد علی صاحب ہوم مینسٹر تیلنگانے کا سٹیٹمنٹ جو ہے میری ابھی نظر سے گزرا کوئی آڈیو کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو آڈیو ریکارڈنگ کی وائرل ہوئی یہ بڑا ہی بدبختانہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے سیاسی کریئر میں یا میں اب تک جتنا بھی دیکھا ہوں ایسا آڈیو ریکارڈنگ یا ویڈیو کا کچھ میں نے دیکھا جس میں علماء ہمارے علماء کی بیزتی کی گئی ہے بڑا افسوس بڑا دکھ ہوا مجھے محمد علی صاحب کے جو آڈیو ریکارڈنگ سن کے پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا کہ ان کی آواز ہے یا کوئی امپرسونٹنگ کر رہے ہیں لیکن جب فون آیا تو انہوں یہ بول رہے ہیں کہ موتیور شخصیت کئی کی موتیور شخصیت ہے ارے بھائی اللہ تعالی ایک شخص کو عزت دیا باپ دادا کے ان کے دنیا کے مولانا حمید الدین حسامی آخل ان کے والد کہ دنیا کی کرامت ہے دنیا کے آپ ساری دنیا میں ہندوستانی نہیں بلکہ برے سخیر میں ان کو مانے جانے والے لوگ گئے اور آپ بول رہے ہیں کہ انہوں موتیور شخصیت کیسا ہو گئے پھر انہوں موتیور نہیں ہوئے تو تو موتیور ہو گئے کیا بتاو آپ جسم میں سے گوبر کی گو نہیں گئی آپ کو جو ہے ڈپٹی چیف مینیشٹر بنا دیئے آپ بول رہے ہیں کہ کہاں کی ڈگری ہے آپ کنے کونسی ڈگری ہے ہوم مینیشٹر بننے کی آپ کنے کونسی ڈگری ہے ڈپٹی چیف مینیشٹر بننے کی آپ بتائیے جو ساہر جو شخص جو شخص سنیے میری بات کارپوریٹر ایلیکشن آدم پورے سے لڑکے چار سو اوٹ نہیں لیا وائسے شخص کو ڈپٹی چیف مینیشٹر ہوم مینیشٹر منا دیئے آپ کے پاس کیا ڈگری ہے بتائیے آپ کے جسم میں سے گوبر کی بو نہیں گئی آپ کو لاکے ارسما گدی پہ بٹا دی ظلم ہے مسلمانوں کے ساتھ کیسی آر صاحب کا بتائیے آپ اور ایک بات انہوں بول رہی ہیں کہ ان کے بہنوائی جو ہے ہمارے پاس چیرمن ہے تو آپ بتائیے کیا سالوں پہ زبردستی ہے کیا فرض کہیے میرے بہنوائی اگر کوئی حرکت کر رہیں تو چاہو اس کے لئے میں ذمہ داروں بتائیے جعفر پاشا کا لائن آف ایکشن شروع دن سے کلیر آئے ان کے بہنوائی کانگریس کے ساتھ تھے آج ٹی آرس کے ساتھ ہے تو یہاں جو ہے لکم دین اکم ولیہ دین ان کے آمال ان کے ساتھ ان کے آمال ان کے ساتھ آپ جو ہے تنز مار کے بول رہے ہیں ان کے بہنوائی میں ہمارے ساتھ ہے تو آپ مجھے بڑی حیرت ہوئی میں بل رہا ہوں کہ آپ یہ بل رہے ہیں کہ ہم جو ہے کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ یعنی دیر سے آئے کہ آپ پولیس کے کپڑے دھو رہے ہیں آپ دھو بھی ہو گئے آپ پولیس کے ظلم سکم کے کپڑے دھو رہے ہیں ارے بھائی یہ جو خانون یہ پولیس وہ دوبے کی شادی ہوئی تھوڑے دن پہلے کاماتی پورا پولیسی اسٹیشن لیمیٹس میں محمود علی صاحب بل رہے ہیں آپ جا کے دیکھو چالیس عطمی تھے میں آئی ام چیلنجن محمود علی میں چیلنج کر رہا ہوں کہ اس کا ویڈیو نکالو تم اگر محمود علی صاحب آپ ایک کے بیٹے ہیں تو میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں حمجد اللہ خانی چیلنجن وہ ویڈیو شادی کا باہر لاؤ چالیس سے اگر فٹی سے فٹی ون ادنی ہے تو آپ اپنی سیاسی زندگی سے آپ اپنی ہوم مینسٹری سے ریزائن دے دینا آپ دوبے کی شادی کا کھلیر انتے رہے ہیں آپ میں دم نہیں ہے آپ کی پولیس میں دم نہیں ہے روکنے کی آپ نہیں روکے آپ مولانا ہمارے مولانا کے واقعے کو لے کر جا کے آپ دوبے کی شادی سے ملا رہے ہیں کہ مہا پر چالیس سے ادمی بڑھ کے نہیں تھے بول کے پھر آپ بول رہے ہیں کہ میں ایک بات یاد آئی مجھے کہ میں سی ایم کیسی آر کی تاریف نہیں کروں گا تو کس کی تاریف کروں گا جعفر پاشا میرے کو بول رہے ہیں کہ میں مرتے خط کسی آر کا نام لے کے مروں گا آپ پورے شوایت دے رہے ہیں آپ گتے جی ایسے کامنا میں کر رہے ہیں کہ آنے والی پیشنٹ کو ہی کر دے رہے ہیں لوگاں آپ کے لڑکے کی شادی ہوئی محمود علی کے ان کے لڑکے آزم ہیں نا آزم کے بیٹی کی شادی ہوئی تو زیرے سرپرستی ان کا بیٹا دکھرا اور ان کے میں زیرے سرپرستی چیف پنیشٹر کے چندر شیخر رہا ہو کیا آزم علی کے بابا محمود علی مر گئے تھے کیا زیرے سرپرستی کوئی بچہ میرے بچی کی شادی ہوئی تو میں میری والدہ کا نام لکھتا ہوں یا میرے اڑوس پڑوس میں کوئی بڑا آدمی ہے تو ان کا لکھتا ہوں یا میرے کوئی رشترداروں میں تو لکھتا ہوں یا کوئی علماء مشایخین میں جس کا مرید ان کا نام لکھتا ہوں تو آپ دے دیئے نا آپ کے پوتری کی شاہی میں آپ جو ہے رخے میں زیرے سرپرستی کیسی آر بلکے بھی کہ آگے بھی جو مولانا بولے وہ ہوتا ہوں گا آپ کرتے ہوں گے آپ اس لیے بول رہے ہیں آپ کھئی کوئی اتنا چڑھ پا ہوگے سمجھ میں نہیں آرہا آپ بول رہے ہیں یہ مسلمانوں کا یعنی ان کو اسی وقت سو پہلیمہ مل کے جوتے مارنا تھا جس وقت انہوں یہ بولے کہ کیسی آر جو ہے جو کیسی نعمت ہے سنیا تی آر ایس کی حکومت بنی کشنباک رائٹس ہوا آٹھ اجمی کو مار دیئے مہیدی پٹنم گیریسون میں جو ہے وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا مسلمان کو زندہ جگہ دیئے بدفیلی کرے آج تک اس کے خلاف میں ایکشن نہیں آپ ڈپٹی چیپ منشٹر تھے آل ار انکاؤنٹر میں پانچ مسلمانوں کو مار دیا آپ ڈپٹی چیپ منشٹر تھے آل ار انکاؤنٹر کی ریپورٹ آئی انیچ آر سی میں کہ یہ انکاؤنٹر فیک ہے اس کے پیسے دیو آپ ہوم منشٹر ہے آپ کے موں میں زبانی ہے آپ جو ہے مکہ مسجد بم دھماکے کے خاتلوں کو باعزت بری کر دیا آپ ایک مسلمان ہوم منشٹر ہے آپ گو رہے مسلمان ہوم منشٹر بنا فخر کرنا وہ مختار عباس نخوی اور آپ کے سکندر وقت اور محمود علی میں کیا فرخے بتائیے آپ مجھے کیا فرخے بتائیے آپ مجھے ایک وہ یوپی میں ایک جنا بیانہ دیرا شیعہ علمہ بورٹ کا شیعہ وغبورٹ کا چیئرمن ہے اس میں آپ میں فرخ کیا ہے بتائیے آپ کیا فرخ ہے بتائیے آپ ارے ٹرپل تلاح میں آپ کی پارٹی جا کے نرندر موڈی کو اٹھ دی آپ خاموش رہے آپ کے موں میں زبان لے رہی آج آپ مولانا کے خلاف میں جعفر پاشا کے خلاف میں بولنے کے لیے آپ لکوشہ ہی کر رہے آپ دبان کھول رہے آپ بابری مسجد کا فیصلہ آیا آپ کی پارٹی ساتھ میں تھی اس کے بعد میں ٹرپل تا آرٹیکل تری سیونٹی کشمیر میں دو سال سے ظلم اور آرٹیکل تری سیونٹی کی وجہ سے آپ کی پارٹی ساتھ تھی آپ جب نہیں بولے جا کے چیف مینسٹر مسلمانوں کی دلازری اور ہی ساتھ یا کہ مسلمان بھارہ پرسنٹ ریزرویشن کہا ہے محمود علی بتاؤ کہا ہے چار مہنے میں دیتا ہوں بولا تمہارا چیف مینسٹر کیا ہے بتائیے بارہ پرسنٹ وقت کو کمیشنریٹ دیتا ہوں بولا آج ساتھ سال ہو گیا ابھی تک نہیں دے رہا آپ کے حال ہی میں جو ہے تیلنگانہ اسٹریٹ پبلک سرویس کمیشن میں تیلنگانہ اسٹریٹ پبلک سرویس کمیشن میں آٹ میمروں کا اپائنمنٹ ہوا ایک مسلمانی ہے دس یونیور سٹیز کو وائس کانسلر سپائنٹ کرے ایک مسلمانی ہے آگ برنے ارے ظلم کی انتہا یہ ہو گئی پی بی نرسی مارا ہو کیا محمود علی صاحب کا رشتے دار خواہ بتائی ہے ہی ہی میدر آباد یونیورسیٹی کا نام بدل کے پی وی نرسی مارا ہو نیکلیس روڈ کا نام بدل کے پی وی نرسی مارا ہو حضور عباد کا نام بدل لینے کی کوشش پی وی نرسی مارا کا نام رکھ رہے آپ کے موں میں زبان نہیں ہیں آپ نہیں بول رہے آپ علیم کے ساتھ ہوا آپ کم سے کم اخلاقا آپ فون کرنا تھا کیا ہوا مولانا بولیے میں انکوری کرتا ہوں آپ کمپلینٹ دی 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 بولیے آپ پیسے مہم پٹھا کے بیان دے رہی آپ دیکھئے جو محمود علی صاحب یہ جو محمود علی صاحب کا بیان آیا یہ سوچی سمجھی سازی پلان کر چیپ منسٹر کی طرف سے کرٹی آر کی طرف سے دیا گیا بیان ہے آج اگر ہمارے علماء مشایخی نہیں اٹھ کے تھیر گے آج لوگ بول رہے ہیں آج میں دو دن سے دیکھ رہا ہوں جعفر پاشا کے ساتھ یہ واقعہ ہوا سب اپنی جگہ خاموش ہے جماعت اسلامی والے بیان دے دی ختم بیان دے خاموش بڑھ گئے آج اگر علماء سڑک پر نہیں آئیں گے اس اشیو پر گھڑوں میں گھس کے مار گی پولیس تب کو ایک اک کو لائکے روٹ پر انکاؤنٹر کریں گی اگر اٹھ کھڑے رو اپنے نماز ہے جنازہ پڑھانے کے لئے ایک حالی آئیں گا آج تم جو موک آیا بھول رہے ہیں تمہارے پاس اختیار ہے خبر بھول رہی آو خبر دنیا بھول رہی جاؤ شروع بھول رہی چاہیے تمہارے کو ایسا بیان دینے کے لئے وہ پولیس آرہ جو حرکت کر آتی تکلیف نہیں ہوئی لیکن آج تمہارے بیان کی وجہ سے اتنی تکلیف ہو رہی ہے اپنا ماضی مد بھولو محمد علی تم اپنا ماضی بھول گئے اور سمل رہے کہ ہوم میری سٹر تا خیامت تک میں رہوں گا بڑے بڑے سومہ بھوپالی وں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے نہیں ملن تمہارے مو خبردار محمد علی اگر تم یہ بیان واتیز لو مولانا جعفر پیشہ جائے مانگو تم تمہارا سماجی بائیکارٹ کیا جائیں گا تمہارا شوشل بائیکارٹ کیا جائیں گا یہ مسئلہ ایک جعفر پیشہ کا نہیں پورے مسلمانوں کا تلکو دیشن کی گورنمنٹ تھی انکاؤنٹر ہوئے تھے آزم عزیز کا انکاؤنٹر ہوا تھا تو مولانا اللہ غریق رحمت کرے اللہ جنت میں ہے مولانا حمید حسامی آخر بولے تھے کہ تلکو دیشن کے مسلمانوں کا سماجی بائیکارٹ کرو انہوں مرگے تو خبرت سان میں جگہ مدیو ان کے بچیوں کا مکہ نہیں پڑھائیں گے پولیس کا ظلم رو گیا یہ وہ بہدور باپ کا بہدور بیٹا ہے اس لیے بیان دیا کانگریس کی گورنمنٹ مکہ مجید کے بعد میں ظلم ہو رہا تھا یہ عالم دین اٹھ کے بیان دیئے جب ظلم ختم ہوا پولیس کا آج جو ہے مظلوموں کی آواز دلیتوں کی آواز آج مولانا جعفر پاشا بنے تو تم چراخ پا ہو رہی تم تم تمہارے کو بچی لگ تمہارے کو آج میں چیلنج کر رہا ہوں محمود علی آنے والے دنوں میں نہ تم ہوم مینیسٹر رہیں گے نہ تم ڈپٹی ہرے چیف مینیسٹر کی گردی نہیں رہی یاد رکھو تم زمان از دبت ہو جائیں گے علماء کی بدوہ رہی گی تو علماء کی بدوہ خاموش رہتی خاموش توفہ آنے والا ایوٹی آرس میں کیا سمجھ رہے تم اپنے آپ کو جو مکوایا بول دیں سمجھ رہے تم کیا مولانا جعفر پاشا اچھلے سمجھ رہے تم جعفر پاشا کے پیچھے کوئی نہیں ہے سمجھ رہے تم اخلا نہیں چاہیے تم مان بھی 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 ٹیلی فون اٹھا کے اپر جو جو جعفر پاشا کے ساتھ ہوا یہ ایک سونچی سندی سادش ہے جعفر پاشا آئندہ بیان بازی نہیں کرنا حکومت کے خلاف میں نہیں دینا بھوکے لیکن ان پولیس حکمرانوں کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے حسامی خاندان کی تاریخ پڑھو ان کے والد کی تاریخ پڑھو مولانا حمید الدین حسامی آخر کی ان کے دادا کی تاریخ پڑھو ایک طویر تاریخ ایمرجنسی سے لے کے آج کی تاریخ تک کئی بار جیلوں کو کہے زبان بندی ہوئی کئی قیس حسن مدویش کرے ان کو لیکن یہ درنے والے نہیں ہیں ہر اوقات ایک مظلوم کی آواز بن کر کوئی نکلتا ہے آیت مظلوم کے آز مولانا جعفر پاشا بن کر نکلے ہیں ان کو دوانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان حکمرانوں تک میرا میسیج ہے اسپیرنگ کو اگر دوائیں گے تو اسپیرنگ آل اسپیرنگ یاد رکھئے مسلمانوں کے غیب غزب سے بچو علمائیں کی ہائے سے بچو ورنہ ٹی آر ایس تباہ تاراج ہو جائیں جسا جنتہ پارٹی گومیش گمنامی میں چلے گئی ٹی آر ایس تباہ تاراج ہو جائیں گی سب سے بڑے افسوس کی بات ہے ہمیں اتحاد نہیں چاہیے میں ایم بی ٹی تُو منجلیس انہیں کانگریس انہیں ٹی ڈی پی نہیں آج یہ علماء کو للکارا گیا ہے علماء کو علماء کوئی سیاسی نہیں رہتا اس کی کوئی جماعت نہیں رہتی سب ملک اتجاز کرنا چاہیے دیرے دیرے آرہی سب جنہیں میں کئی لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے ہم سب ملک اتجاز کریں گے دککن کا ہر مسلمان جعفر پاشا کے ساتھ ہے ہر سیاسی جماعت ہمارے میں اختلافات ہوں گے یمائیم ایم بی پی کانگریس ٹی ڈی پی میں اختلافات ہوں گے لیکن جاخر پاشا کے مسئلے کے ساتھ ہم سو ایک ہے پہلے تو یہ ہے کہ جتنے جماعتیں ٹی آر ایس کی تائید کیے تھے الیکشن میں وہ جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ مساجد کی تعمیر کروانا پہلی چیز جس وقت مسجد شہید ہونے کے بعد میں کوئی ان کو فون کر کے یہ پوچھے کہ بھئی ایسا مسجد شہید ہوگئی بلکہ کوئی پریس والے تو انہوں بولے کہ مسجد شہید نہیں ہوئی بولے تو بعد میں سی ایم صاحب پہلے بولے کچھ ملبا گرنے سے ایک مینار وہ ہوا ہو خراب ہو ہم بنا دے رہے محمود علی کا آن ریکارڈ بیان ہے تو قضاب اب محمود علی کتے جھوٹے مالوں ہوگیا کہ پہلے محمود علی کا بیان آیا کہ مسجد شہید نہیں ہوئی مسجد جو ہے آپ کے ایک مینار گیرا ہوگئی اب بول رہے ہیں مسجد بنا دیتا ہوں تو میں ان سے پوچھ رہا امبر پیٹ کی مسجد کیونے بن رہی میں ان سے پوچھ کمیٹی کا چیئرمن ہے انہیں بعد آفتہ پوجہ پارٹ کر کے نارائن پیٹ پہ خدیم دو سو سال چار سو سال پرانا آشور خانے کو توڑ دیا ایک سال نے گزرا مر گیا انہیں کرونا میں کئیسی آپ دیکھو یہ کئیسی ہائے لگی ان کو تو اب محمود علی کے بارے میں اگر میں بولتے بٹھوں تو راج پوری گزر جاتی ایک واقعہ یاد آیا ہمارے چیف منشٹر کیسی آر صاحب کا نیا مکان کی تعمیر ہوئی تھی تو بات میں جو ہے گروہ پرویشم نئے گھر میں انہوں داخل ہوئے تو چیف ہمارے محمود علی صاحب جو اپنی اہلیہ کے پینا پڑھ نہیں کتنی بری بات بولی گھر کے عورتوں کو لے کے جا کے زلیل کر جیے محمود علی تم آج ایک علم کو بول رہی محمود علی پہلے اپنے گریبان میں جھاک بھائی تو پہلے اپنے گریبان میں جھاک کے دیکھ کیا تیرے میں گزر رہی کہا آج موکی لپکو شاہی زبان کھیچ لیں گے کوئی بھی تمہاری ایسی لپکو شاہی کرے تو کتی بری بات بولی آپ خون کھول رہا میرا اس لئے بول رہو یہ صبح بات الفاظ کو واپس لیو معافی مانگو توبہ کرو توبہ کرو اللہ کے سامنے سجدارے سو تن کی سوال بار بار پلٹا کے پوچھ رہے میرے کو میں آپ کو بولا کہ بی جے پی میں ایک مختار عباس نقلی ایک ہے اور سابقہ میں بی جے پی میں سکندر وقبول کے گزرا اس کے دور میں بابری مجید شہید ہوئی پھر اب آپ موجودہ جو شیعہ وقبورٹ کا جو چیرمن ہے جو مسسل بیانہ دے رہا اب آپ بتائیے ان میں محمود علی میں فرق کیا ہے بتائیے میں آپ کو پوری تاریخ سنایا ٹرپل طلاق کے مسئلے پہ شریعت میں مداخل ہمارا دین ہے ہماری شریعت ہے ہمارے عالم ہیں تو ہم ہیں ہم شریعت نہیں تو ہم مسلمان نہیں ہمارا دین نہیں تو ہم مسلمان نہیں ہمارا علم نہیں تو ہم مسلمان نہیں کون دیں گے اگر نماز پڑھانا کون سکھائیں گا آپ کی مجد میں آزان کون دیں گا آپ کا جنازہ نماز کون پڑھائیں گا آپ بتائیے تو ان میں محمود علی میں کیا فرق ہے بتاؤ آپ بتاؤ میرے کیا فرق ہے بھائی دیکھئے محمود ہمارے مولانا جعفر پاشا صاحب کا جو بیان ہے ان کو ان کے پینٹ میں میرچی لگا دیا ویسا ہو گیا ان کو بیان اس واسطے یہ کال ریکارڈنگ ہونا بلکے منصوبہ بن طریقے سے بعض آفتہ تو یہ سوال کر میں یہ جواب دیتا ہوں یہ پورا پری پلانڈ طریقے سے ہوا یہ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو آپ بتائیے پہلے تو انہوں کسی کا فون نے اٹھاتے پھر ریکارڈنگ کر رہے ہیں آج کال بولکے انہوں وہاں ڈر کے فون نے اٹھا رہی ہیں تو یہ پورا ایک منصوبہ بن طریقے سے ہوا پہلے ایک عالم کو پولیس والے تنگ کرے پھر بعد میں وہ عالم کی بیزتی کرنے کے واسط ہے ان کا بیان یہ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے لٹمس ٹیسٹ ایک کہوت ہے سینٹیفیک ایک لٹمس ٹیسٹ ہے پوروں کے لیے خبردار ہے پورے عالموں کیسے ہی ہے اب آپ جو بھی ٹی آر ایس کے پچھے بھاگ رہے سے بند کرو اپنے اپنے آہ اس کو بچاؤ اور پورے ایک پلیٹ فرم پہ آؤ اس ٹی آر ایس کے خلاف میں مہم چلو ٹی آر ایس کے پارے جو مہم چاہتے ہیں Enter to win Masters in MPC and YPC Integrated Coaching for Need IIT JEE Separate Block for Girls Better Coaching Better Planning Better Environment With Better Results Opposite Madanapet Mandi Sayedabad Hyderabad 040-2970-1124 An Institute of Success Schools MPC 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 MPC